اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں ہوں تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں عزیز کیٹل فارم حاصل پر سے گیرہ جون بارہ آج ہے بارہ جون اور دن ہے ہفتے کا اور ہمارے پاس اللہ پاکی رحمت آئی ہے کراچی سے مہمان آئے ہوئے ہیں جن میں آسم بھائی ہیں سارے دوست ہمارے جو ریگلر دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں آسم بھائی کو اور ساتھ میں آسم سمدانی صاحب آسم صاحب کو سلام بھائی ہیں راوالپنڈی سے میری چیٹ ہو رہی کی تو میں نے ان کو بلایا میں نے ان کو بتایا تو مبین بھائی نے بھولا کہ آسم بھائی کو میرا سپیشلی سلام بھولنا اور یہ آئے ہیں ہمارے شہزادے بھائی ہیں شیف صاحب اللہ پاکی رکھا سہت دے تھا دوسرے بڑی اچھی معاشرہ اچھی نیچر کے خوش اخلاق ہیں آسم بھائی بھی ایسے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے ہمارے شہزادے امران صاحب چانٹیو اور اور ساتھ میں ہمارے چوکلیٹ چوکلیٹ برادر ہیں یہ عدیل صاحب چوکلیٹ ہیرو چوکلیٹ ہیرو ہمارے عدیل صاحب ہے یہ کراچی سے ماشاءاللہ میں ہم آئے ہیں ہمارے پاس زیادے ہمارے چوکلیٹ ہیرو ہاتھ آrom آئی گاڈ دو زبہ کواری آئے ہیں آج یہ زبہ جائے ہیں مطلب بک ہوگر آئے ہیں آج زبہ ہوجائے ہیں اس بار چٹی جینکہ مشکل میں لی ہے خلکہ ہوگیا ماشاءاللہ رکھستی انشاءاللہ دسمبر میں چچ دین فکس کر لیں آن لائن ہی تو ماشاءاللہ تیسرا چکر ہے آسم بھائی کا ہمارے پاس سوہر سابی ساتھ آرہ ہے ہم سلسل سارا گروہ پا رہا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ماشاللہ آج ہی پہنچیں ہمارے پاس بارہ ایک بجے اور وزر کیا ہے تو آسم بھائی کیسا لگا گوزیز کٹر فارم پیانا بھائی بات اتنی سی ہے کہ اگر اچھا لگ رہا ہے تو ہم ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اسی لیے آ رہے ہیں بچھلے تو ہم اگر نہیں بھی ہوتے تو گھر پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے ایسے ہیں جو آئے نہیں ہوں گے صرف رابطہ ہوگا فون پہ ایک آپ کی محبت ہے اور دوسرا یہاں پہ ایسا ماحول ہے جس کی وجہ سے بار بار درج کرتا ہے کہ یہاں پہنچیں مسروفیت ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں آ سکتے مستقل اور دور بھی اتنا سفر ہے کہ وہ آتے آتے بھی بہت آدمی ہیکٹیک ہوتا ہے مگر پھر بھی ایک شوق ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اگر ایک دفعہ میں منہ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا منہ کر رہا ہوتا ہے بہرحال یہ آپ کی محبت ہیں اور آپ کا یہ پورا ایک جو ہے نا آپ نے جو پورا باندھاو آئی ہے سارا سلسلہ اس کی وجہ سے ہم چیچے چلے آتے ہیں یہ سارا کچھ اس کے پیچھے آپ کی محبتیں ہیں اور جو ہمارے اوورسیز خاص پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سب دوستوں کے محبتیں ہیں کہ ان کے وجہ سے اللہ نے ہمارا بھی شوق پورا کیا دیرہ بھی اللہ پاک چلا رہا ہے اور اللہ پاک نے ہماری دوستیاں اس طرح کی بنا دیا جس طرح نشتہ داریاں ہوتی ہیں میرا نہیں خیال کہ آسم بھائی آپ کو ہم آپ جب جائیں گے تو ہمیں مطلب اچھا بھی لگتا کہ آپ ریک رات رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں چھوڑ کے اچھا ماشاءاللہ ہر دوست کے ساتھ آپ کے اپنڈی ہے اسلامباد ہے اور دوسرے جو شہر ہے پور پاکستان سے آتے ہیں اور وہ بھی دوست آ سکتے ہیں ہمارے پاس جن کے بچے نہیں آ کے ہم سے ملے اور وزٹ کریں ابھی سے پہلے پہلے لازمی چکل لگائیں جنہوں نے آنا ہے اور دوہزار بائیس کی بوکنگ بھی ہماری جاری ہے تقریباً ہماری بوکنگ ہے میرا خیال ہے سو یا سو پلاس اتنے ہیں تقریباً ہمارے پاس ہمارے پاس سو چکے ہم اتنا زیادہ لمبا چھوڑا نہیں کریں گے لالچ میں نہیں جائیں گے اس کو کم ہی رکھیں گے تقریباً ہم اپنے ٹارگر کے قریب قریب ہیں اس کے باوجود بھی آپ آ سکتے ہیں آئیں وزٹ کریں چیک کریں دل کرتا ہے بچہ چھوڑے نہیں تو ہم سے ملے تو صحیح اور باقی شویف صاحب ماشاءاللہ ہیں ان کا بچہ پہلی دفع ہی پلائی کے اوپر آیا پہلی دفع پلائی زندگی میں پسپرائی دفع ہی پلائی دفع پہلے پر تو آپ کو کیا سکتا ہے مگا ہے یہ اچھا لگا ہے تاریخ صاحب مجھے یہ ایک سکیرینس ہو جا جاتا ہے اس بار اکس پیرینس ہوگا ہے انشاءاللہ پر نیکھیں بچھر ہے بچھریں بچھے لگی ہیں مال جہاں آپ کے مال اپر ملتے ہیں جیسے لگا ہے مال کے مال کے پر ملتے ہیں آپ نے ملتے ہیں یعنی تین بار یہ مال چیک کیا ہے پہلے اسٹیج سے آپ جب شروع کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو نئے ایکسپیڈینس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا اب ایسے نہیں ایسے کرنا ہے ایسے نہیں ہو گیا ایسے کرنا تو یہی سارا ماحول ہے جو آپ ڈے بائی ڈے اس کے اندر امپرویمنٹ کر رہے ہیں اور وہی آپ کے جو ہے نا جو آپ بچھلے رکھے ہیں ان کے اندر بھی امپرویمنٹ نظر آ رہی ہے اور جو اگر آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں یا جو آپ کے ممبر ہیں تو وہ خود بتائیں گے کہ اب امپرویمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے پہلے اتنی امپرویمنٹ نہیں تھی مگر بہرحال دیر آئے درست آئے اب جو نیکسٹ یر ہے میرے خیال بہ وہ ڈے ون سے ہی اس کے اندر امپرویمنٹ ہو جائے گی اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے بچھلے اس دفعہ پلے ہیں اب اس کے دبل بچھلے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ نے ہمارا وہ بھی دیکھے جو سبس چارے کے اوپر بھی وہ اچھے مجھے ہائٹ بنا گیا تو یہ یہ مجھے بڑے شرمیلے بھائی ہیں ہمارے امران صاحب شرماتے زیادہ ہیں تو امران بھائی آپ کا دل کیسے کرتا ہے ہمارے باستانی بس شوق ہے اور آسیم بھائی ہیں شویب بھائی ہیں ہم لوگ کافی بھائر اس سے پہلے بھی جب آیا یہاں پر ہمیں دیکھا جانوروں کو اور مزید پہلے ایک دو جانور تھے پھر دوسری منڈیوں میں گھومے رہیم یار خان سے ابھی ان دو مہینے پہلے جو جانور لے کر آئے ملتان گہتے رہیم یار خان گہتے وہاں سے جانور لے کر آئے دو مہینے پھلے ماشاءاللہ ہے ایمپروومنٹ نظر آری جب ہی آپ کے پاس اور ہم اپنے جانور بڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی اور کام کریں گے انشاءاللہ نیکس ٹیئر بھی اور ہمارے چوکلٹ برادر ہیں ادیل بھائی ادیل بھائی ایک دفعہ آپ تاریخ بھائی آپ کو تھوڑی سی ان کے ساتھ ہیلپ کرنی پڑے گی شوق یہ بھی رکھتے ہیں مگر لائر سی باتیں آپ کو پتا ہر آدمی کے جیب کی اجازت ہوتی ہے تو چھوٹی موٹی کوئی بچیا آپ کی نظر میں ہو جو اگلے سال دو دات کی ہو جائے تو وہ ایک طریقے سے پال لیں اور یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کر لیں مگر یہ کہ سب سارے کی بنیاد پر ہی رکھیں ہم ادیل بھائی کے ساتھ وہ تعامل کریں گے جو وہ چاہیں گے آسم بھائی ہم آپ کی بات کو کبھی واپس نہیں کریں گے بڑی نوازی شوق آپ کا شوق بھی پورا ہو سکتا جو آپ سوچتے دینا کہ نہیں ہو سکتا اب یہ تاریخ بھائی نے بات کہہ دینا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ آسم بھائی تھی دور سے آئے جو جیسے آپ کو معصول لگے ہم بات بھی نہیں کریں گے یادیل بھائی آپ کے ساتھ تو بس آپ آتے رہی ہیں آتے رہنا ہے آپ تاریخ بھائی انشاءاللہ دیکھیں ہمارے بچھرے سپیشل پروٹوکول پر بھی تھے شویب آپ کو پتا ہے وہ کہتے تھے کہ مزید اور جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں آپ نے بھولا اس سے زیادہ گنجائی نہیں ہو سکتی جو کر رہے ہیں بس اس سے زیادہ اہند ہے تو بس یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے کئی دوست ہیں آسم بھائی جن کے بچھرے چھوٹے تھے انہوں نے بولا کہ ہمارے سپیشل پروٹوکول پر کر دیں وہ دیکھیں نا ساڑھے سولہ ہزار پر خرچ ہو رہے ہیں میں ویڈیو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے خود ان کو منع کیا کہ یہ فائدہ نہیں ہے کہ اگر میں ان کو کرتا ہوں اس کا مٹی اڑا رہی ہے اس کا فائدہ صرف مجھے ہوتا پیسہ تو مجھے بچے گا بچے گا کہ نہیں بچے گا بلکل وہ چھوٹا بچھڑا کھائے گا کچھ نہیں پیسے پورے لے رہے ہوں گے مگر آپ نے نقصان کا ان کے بھی سوچا کہ ان کا نقصان ہوگا بلکل اس بات کا میں کمیٹ سیکشن میں آ کے واتس اپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں لوگوں کے میرے پاس نمبر ہیں ماشاءاللہ کافی دوست ہیں جن میں میں بتا بھی دیتا ہوں چھاسی نمبر بچھڑا ہے ازربائی کا بلکل انہوں نے کہا تھا اس کے علاوہ بچھڑا وہ بہترین ہے بہترین ہے لیکن آپ پورا کر رہا ہے اس بجھڑ میں دلبر بھائی اس کے علاوہ نمان بھائی نے اس کے علاوہ کافی سارے دوست ہیں اس طرح مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے نہیں یہ پوری ہو رہی ان کے ضرورت پوری ہو رہی اچھی خوراک ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا خیدہ مجھے ذاتی طور پر ہوگا مجھے تو بچھے کہنا چار آزار تارک بھائی یہی تو بات ہے نا اگر بندہ یہ سوچ لیتا ہے اور آپ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے میمبر کا نقصان ہو رہا تو آپ ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں ورنہ جانے کو تو ایک دن میں چلے جائیں بھائی ہمارا جانور دے اور آنے کا مقصد پہلی دفعہ تو بندہ ڈرتا ہے مگر آپ کے اوپر ترس کر کے آن لائن ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا ہم نے تو آپ کو پیسے بھیج دیا آپ نے خود ہی جانور ہمارا خریدا آپ نے رکھ لیا ایک جانور ہم نے خرید لیا تو مطلب اس طریقے سے اعتماد ہے تو آئے نا آپ کے پاس اعتماد نہیں ہوتا تو نہیں آتا انشاءاللہ آسم بھائی یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ آپ نے جو بھی پیسے ادھر لگایا ہے یا جس پارٹی کو آپ نے ٹچ کی ہے کہ بہت بہترین جگہ آپ کو اللہ نے دیئے انشاءاللہ تو سب کا شکریہ ٹائم نکالا ہم سے ملنے کے لئے آئے تو ویڈیو کو این تک دیکھیں اور جو نئے دوست ہیں وہ سوپر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ڈی جی ایف بھی اپنا یہاں اس کو بھی کر لیں